اید ملاد النبی اسلام میں تیسری عید کہاں سے آگئے اسلام میں تیسری عید کہاں سے آگئے عیدیں تو صرف دو ہیں عید الفطر اور عید الاضحاب عید ملاد النبی اسلام میں تیسری عید کا وجود کام کہاں پر اسلام نے تیسری عید بتائی گئے مگر ہم آپ کو ایک بات بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو اس دن کو عید کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدت من السماء تقون لن عید اللہ اولنا و آخرنا یاد آسمان سے ہمارے لئے قوان ہوتا ہے اور جس دن آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امت کے لئے خوان اتارا گیا اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن فرمایا قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اب بدد کا فتفہ کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پر لگائیں گے بتائی گئے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ آپ نے یہ آیت پڑی آج کے دن محبوب ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو آپ کے لئے تمام کر دیا اور آپ کے لئے دین اسلام پسند کر دیا حضرت عبداللہ عباس کے پاس ایک شہیدی کھڑا تھا کہنے لگا اے عبداللہ عباس اگر یہ آیت ہمارے پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں مگر حضرت عبداللہ عباس نے آگے سکا جواب دیا انہوں نے کہا اے یہودی سن تم پر یہ آیت نازل ہوتی تم اس ایک دن کو عید کا دن بناتے مگر جب یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہماری دو دن پہلے دو ہی دن ایک حجت البدا اور دوسرا جمعت المبارک اب کس کے پر فتب لگائیں گے حدیث پاک میں حضرت ابو لبابا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دین تمام دنوں تمام دنوں کا سردار دینے بلکہ تمام دنوں سے بڑا دینے بلکہ عید الفطر اور عید الاضحا سے بھی بڑا دینے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سرطار دن ہے عید الفطر اور عید الاضحاں سے بڑا دن ہے تو سال میں کتنے جمعہ ہوتی ہیں بتائیے باون سال میں باون حضور نے تو باون کے باون جمعہ کو عید کا دن کہہ دے حضور نے تو باون یہ جمعہ والی عطا فرمایا